امت کو ہر مسئلے سے نکلنے اور نمٹنے کا اسباب دئیے گئے ہیں لیکن اسباب کے یقین نے دعاوں سے غافل کیا ہوا ہے ہر سماتے تھے کہ جب اسباب کے یقین ظلم ہوتر جائے گا تو حرال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی لوگ حرام اسباب اختیار کریں گے اسباب کی مجبوری کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں قرض کی وجہ سے اور محض دعا کی یہ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اس لئے ہر دعا سے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دعا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم مانگی کس کو بتائی اور کس صحابی کی اس دعا پر کیا مدد ہوئی اگر دعاوں کے ساتھ واقعات اور نسردوں کا استحضار نہیں ہوگا تب بھی دعاوں پر یقین نہیں ہوگا اگر دعاوں کے ساتھ ان دعاوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے استحضار نہیں ہوگا تب ایک دعا پر یقین نہیں ہوگا آج ہی دعا مانگ لے گا مانگنے کو لیکن یقین نہیں ہوگا کہ اس دعا پر ظاہر کے خلاف ہونا ہے اس لئے دعاوں کے قبولیت کے اسباب اختیار کرو جس میں بنیادی چیز کو مسئل دعایں ہیں اور ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جن آیتوں کے بڑی خصوصیات ہیں سورہ واقعہ کا پڑھنا کہ یہ فقر سے نجات بھی دے گا اور گھر میں تنگی ہونے نہیں دے گا عبدالعی المصول رضی اللہ عنہ کا کہا گیا کہ یہ زمین لے لیجے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے دینے والے نے کہا بچوں کے کام آئے گی آپ کے بعد فرمایا مجھے انہیں سب گھر والوں کو سب بچوں کو سورہ واقعہ سٹلائی ہوئی ہیں اس لئے مجھے ان پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے لوگ قرض ادا کرتے ہیں حرام راستے سے یا سوال کے راستے سے یا سود کے راستے سے دونوں راستے دونوں راستے حرام سوال بھی اور سود بھی دعاوں کے راستے سے قرض ادا نہیں کراتے اس لئے قرض کی ادایگی کی حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں بیان فرمائی حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مقاتب جس نے اپنے مالک کو کچھ مقدار مالکی دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانے چاہا وہ آپ کے پاس آیا اور یہ کہا حضرت علی کے پاس آیا اور آگر یہ کہا کہ میں اپنی کتابت اور اپنے مقاتب بغانے کی جو قیمت تے ہوئی ہے اس کو اپنے مالک کو دینے سے عاجز ہو گیا ہوں لہذا آپ میری کچھ مدد کر دیجئے حضرت علی نے فرمایا بجائے مدد کرنے کے فرمایا اَلَا أُعَلِّنُكَ كَلِمَاتٍ جو کلمات میں سکھ لاؤں جو کلمات مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائیں اگر ترے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا جبل سیر کے برابر کہ اگر ترے اوپر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالی آسانی سہدہ کرا دیں گے فرمایا کہ یہ کہا کر اَلَّا أَمَّا أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْحَرَامِكَ وَغْنِنِي بِحُضْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ابو سید خضری فرماتے ہیں کہ حضر اکرم صل اللہ علیہ وسلم ایک دین مسئل میں داخل ہوئے دیکھا کہ انسان میں سے ایک آدمی جن کا نام ابو امامہ تھا وہ دیکھا کہ مسجد میں ہیں اے ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حالیکن نماز کا بہت بھی نہیں ہے فرمایا کہ کچھ پریشانیاں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں کچھ الجھنے ہیں جو مجھے گھیلے ہوئے ہیں اور ان سے میرا چھکارہ مشکل ہے اور کچھ قرضے ہیں جو ان سے پڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھ لاؤں کہ جہ تن کلمات کو کوہو تو اللہ رب العزت تمہارا غم اور سکر دور کر دے اور تمہارا سارا قرضہ ادا کر دے میں نے اعرض کیا کہ ضرور فرمائے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہو جب صبح کیا کرو اور جب شام کیا کرو تو کہا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من عج والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقال الرجال ان کلمات کو کہا کرو اور ہم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا اللہ رب العزت نے میرا ہر غم اور فکر دور کر دیا اور میں نے سارا قرضہ ادا کر دیا اور میں نے سارا قرضہ ادا کردیا